موسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے گفتگو مین احسن اقبال نے کہا کہ میں آئندہ عدالت پیشی پر چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کروں گا سرکاری دفاتر میں افسران کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں جھوٹے کیسز بنانے پر قوم ان کا احتساب کرے گی احسن اقبال نے کہا کہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے برامدات میں میں اضافے پر بھی انہیں ناکامی کا سامنا ہے اپنی نالائکیوں نا اہلی اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے قرص لیا آج معیشت کے ساتھ سی پیک کا بھی ستیاناس ہو چکا ہے گزشتہ تین سال میں سی پیک پر ایک پیسہ بھی نہیں لگایا گیا سی پیک کا مغربی روپ تین سال کی تاخیر کا شکار ہے رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ گوادر سی پیک کا گیٹوے ہے مگر آج گوادر کے عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں عوام کے کان ایک ہی تقریر سن سن کر پک چکے حکومت کی تباہ کاریوں کا جواب کون دے گا